موسیقی واہی گروہ جی کا خلصہ واہی گروہ جی کی پتے ساسیگال نمودھائے جملہ ساتھ سلام علیکم ساتھیو وائش و مانو دا ٹی وی آپ کا بنا چینل ہے وائش و مانو دا ایک ایسا ٹی وی چینل ہے پورے ورڈ کے اندر جو سچ اور حق کی بات کرتا ہے ساتھیو آج ہم ہم ہفتہ واری پروغام لے کر حاجر ہوئے آپ کے سامنے پچھلا جو پروغام تھا ہمارا جو ستے ہی دھرم اس میں ہمارا ٹوپک رہا ہے تیرا اور میرا کا کیا فرق ہے اور آج ہمارا جو پروغام ہے آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے یہ گروہ نالک صاحب کہتے ہیں کہ جو برہمنڈے سوئی پنڈے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اس برہمنڈ کے اندر ہے پورے ورڈ کے پورے برہمنڈ جو آکاس پورا ورڈ جو سمایا ہوا ہے جو پورے برہمنڈ کے اندر ہے سوئی پنڈے وہی اس شریر کے اندر ہے پانچ تت اس پورے برہمنڈ کے اندر گھوم رہے ہیں جیسے آپ سبھی جانتے ہیں کہ پانچ تت پانی آگ ہوا جائے آکاس اور پانی ہوا آکاس دھرتی اور آگ پانچ تت سے یہ پورا برہمنڈ بنا ہے اور پانچ تت سے ہی انسان کا شریر بنا ہے تو گروہ صاحب کہتے ہیں کہ سوئی جو برہمنڈے سوئی پنڈے جو کھو جو سو پاؤں تو گروہ نانک صاحب جو گربانی ہے گربانی کے اندر بتائے گا ہے باو فری یہ کہتے ہیں کہ دھرم کیا ہے بتاتے ہیں ہمیں اس میں کہ ستے ہی دھرم ہے فرمان کرتے ہیں باو فری جی کہ بولیے سچ دھرم جھوٹ نہ بولیے بولیے سچ دھرم جھوٹ نہ بولیے تو سچ بولنا ہی دھرم ہے اور جھوٹ بولنا اے دھرم ہے اس کو گروہ گروہ آنی ایسے کہتی ہیں اور 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 گروہ اور جن پاتسہ اس کا کھولازہ کرتے ہیں کہ سب سے سریشت دھرم کیا ہے تو سب سے سریشت دھرم بتاتے ہیں دھرم ہے کہ گروہ 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 سب سے سریشت جو دھرم ہے وہ نام ہے تو جب ہر کو نام جب نرمل کرم سر دھرم میں سریشت دھرم ایسے پنگٹی ہے یاد نہیں آرہی لیکن اس کا عارت یہ ہے کہ سب سے سریشت جو دھرم ہے وہ نام ہے اور نام کو اگر ہم شیدر طریقے سے بولیں کہ وہ سچ ہے اور ستیہ ہی دھرم ہے اس پروگرام کا نام ہم نے ستیہ دھرم رکھا ہے تو کچھ ایسی چیزے کو کھلا سکریں آج ہم کے جو انسان سے جوڑی ہیں جیسے ہمارے دماغ کے اندر بہت ساری چیزے ایسی ہیں دماغ میں تو ہم جو بولتے ہیں جیسے کو بہت سارے دیکھیں کہ آپ لوگوں نے سبھی کو کہ پسروک بولتے ہیں ان بھولتا دھن ہے اور انسان جو کسی کو بھی نام دیتا ہے کتا ہے بلی ہے سب کو الگ نام دیتا ہے لیکن انسان ایک ایسی عدبوت سکتی ہے بھرہمن کے اندر جو سبھی کی آواز پہچان لیتا ہے ایسا کیوں پہنچ آلیتا ہے سبھی آواز کیوں کی انسان کی جو دیماغ ہے انسان کا دیماغ ہے اس کے اندر ساری پورے بھرہمن کی جتنی لینگویج ہیں پورے سرشتی میں سبھی لینگویج انسان کے دیماغ کے اندر چھپی ہوئی ہیں انسان کے دیماغ کے اندر ہیں تو اور دو چیز ہم بتانے چاہتا آپ سے بھی کو common ہیں جیسے انسانوں میں اور پسووں میں جانوروں میں بخشیوں میں سبھی کے سبھی مہیں دو چیز دو جو حرکتیں ہیں جو یا دو عادتیں ہیں اس کو شیم کہہ سکتے ملو ایک جیسے ہو ہیں وہ پہچان لیتے ہیں چاہے وہ انسان ہیں یا جانور ہیں یا پسو ہیں پکشی ہیں کوئی بھی ہیں بڑے آسانی جیسے پہچان لیتے ہیں جس کو اگر ہم دے کے آپ کے پاس میں کیشو کو سمجھانے کی لینگویج ہے نہیں ہے وہ الگ بات ہے لیکن پیار کی بہنسا پہچان لیتے ہیں لوگ جانور ہی پہچانتے ہیں اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آپ سبھی نے کہ کتے یا بلی ہیں جب ہم ان کی طرف ڈنڈا لے کر بھاگتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں اور جب ہم اسے کو پیار کرتے ہیں جب ہم کو اپنے درک اپنے پاس بولاتے ہیں کچھ کھانا کھلاتے پیار کرتے ہیں تو آپ کے پاس آجاتے ہیں کیوں 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 ان میں اتنی سمجھ ہے کہ نفرت اور پیار کی بھاس سمجھتے ہیں تو ایسا ہم نے دیکھا ہے سنا ہے اور محسوس کیا ہے کہ نفرت اور پیار کی بھاس بہت ایسی سمجھ لیتے ہیں لوگ بہت آسانی سمجھ لیتے ہیں ابھی اگر کشی کے پاس میں کئی لینگویج ہے نہیں ہے کشی کی بات کوئی سمجھتا ہے نہیں سمجھتا ہے وہ الگ بات ہے لیکن پیار کی بھاس جرور سمجھ لیتے ہیں ابھی دیکھا ہو آپ سبھی نے کہ جیسے آپ کے گھروں میں ہیں بچے ہیں بچے کی جو پیاس ہے بچے کی جو پکار ہے ماں سمجھ لیتی ہے اور جب بچہ گلے لگتا ماں کے تو ماں پہچان لیتی ہے بچے کی چوہ اسے کی مانگ رہے ان کی بچے سمجھ میں نہیں آتی چھوڑے بچے کی بچے کی بتا لیکن پیار کی بچے سمجھ لیتا ہے اور جب مارتے اس کو پتر جاتا ہے تو روٹ جاتا ہے تو یہ دو بچے ہیں پیار کی اور نفرت کی جانور وں ساتھیوں کچھ باتیں اچھی شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سبھی کی ساتھ میں جو میرا خود کا ایکسپیرینس ہے ایکسپیرینس کئی وار گلت بھی ہوتا ہے اور صحیح بھی ہوتا ہے جو گروہ نے کہا ہے کہ اس برہمند میں جو چل رہا ہے یہ سب ناسوان ہے اور کوئی بھی اس درطی پر یا اس جہاں میں جو آیا ہے سب نے چلا جانا ہے اور جو جو چیز ایسی ہے کہ ایکسپیرینس کی بات ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے ساتھ میں سانجا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو ایک دوسرے ساتھ میں بات کرنی چاہیے کسی بھی گیان کی ٹوپک کی اگر کوئی بیچار نہیں بھی ملتے تو ہمارے بیچار کسی سے مل جانے یا نہ ملنے کوئی ضروری نہیں ہے لیکن بات ہم کر سکتے ہیں آپ بھی اپنے بیچار رکھ سکتے ہیں ہم آپ کے جواب دیں گے جو میں دو چار ادھارن بتانا چاہتا آپ سبی کو میرا خود کا ایکسپیرینس ہے گروہ کی کرپاس میں سکھا ہوں اس کو بہت سارے لوگ آپ سبی نے دیکھے ہوں گے جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہو گا آپ کو کہ آپ کا جو بھوک ختم ہو گئی لیکن جس کھانے کے بعد میں ہم نے ہماری بھوک ختم ہو گئی اس کھانے کو کتنی ڈککتیں جھیل کر کہاں پر نکل نا پڑتا یہ آپ سب جانتے ہیں لیکن کھانے نے اگر اس کو تھوڑا لوجک ملے کہ کھانا بھوک کہیں نہیں بھاگی بھوک کو دبا دیا گیا کھانے نے ہماری بھوک کو کھا لیا جیسے اس کو اُلٹ کر دینا ہے کہ کھانا کھانے سے بھوک چلی گئی لیکن بھوک گئی نہیں بھوک کو کھانے نہ کھا لیا یعنی کہ کھانے کی جو روٹی ہے اس کی خوراک بھوک ہے اور دوسرا جیسے بولتے ہیں کہ پانی پینے کے بعد میں ہماری پیاس بھج گئی پانی پینے کے بعد ہماری پیاس بھج گئی ایسا بانتے ہیں لوگ ہم بھی ایسے بانتے تھے لیکن دھوڑا انداز دیکھا ہم نے کہ پانی پینے سے کیا پیاس بھج گئی ایسا کہ پانی پینے سے کیا پیاس بھج پی لئی ملک پیاس جو کو پیاس کو پانی نے ختم کر دیا یا پیاس کو پانی نے پی لیا ابھی اس کو ایسا لے لیتے ہم کہ پانی نے پانی کی کھوراک پیاس ہے یا پانی کی کھوراک کشی کو سانتی پہنچانا ہے یا پانی کی کھوراک کشی کو جیون دینا ہے یا پانی کی پیاس پروپکا رہا ہے پروپکا کرنا ہے تو ایسا میں ایکسپیرینس کیا آپ لوگوں سامنے شیئر کر رہا ہوں ہو سکتا ہے میرا ایکسپیرینس گلت بھی ہو تو آپ اس میں کومنٹ لکھ کر جرور اپنا ایکسپیرینس دیں اور جرور بتائیں کہ ہمارا ایکسپیرینس کیسا لگا آپ لوگوں تو اور باتیں جو کرنی ہے آپ سبی سے جیسے ہم مانتے ہیں کہ بہت سارے ایسا بول دیتے ہیں کڑوے بول بول دیتے ہیں یا گالی نکال دیتے ہیں دوسرے کو تو گالی سے کیا ہوتا ہے ابھی بہت سارے سوچ رہے ہوں گے کہ گالی نکالنے تو کومن سی بات ہے اس میں کیا بڑی بات ہے اور پیار سے بولنا بھی کومن بات ہے یہ بھی بڑی بات نہیں ہے لیکن اس کے اثر پڑتے ہیں جو اس چیز کے اندر ہے جو بھرہمنڈ کے اندر پرکرتی کا جو پرکرتی کا نیام ہے کہ جو آپ اس کو پرکرتی کو دے رہے ہیں اس سے وہ کہیں گنا کر کے دیتی ہے واپسی جیسے ڈھرتی میں ہم نے کوئی بیچ بویا اگر بیچ سوچت ہے تو پیڑ بن کر پھر ڈگے جائیں گے پھل بن کر پھر بیچ بن جائیں گے تو یہ پرسیجر ہوتا اس کا سسٹم کا تو جیسا اس میں بہتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں ویسا ہی ہمارے زندگی میں ہم ملتا ہے تو ساتھیوں کہ پرکرتی کا دین ہے کہ جیسے ہم بہیں گے ویسے ہی کاٹیں گے اور اس میں جو ہے ہمارا اپنا ماننا ایسا ہے کہ جب ہم میٹھا بولتے ہیں تو میٹھے بولنے سے کیا ہو رہا ہے جو نمرتا والی آواز ہے اس کی خوراک بھی ہے اس کی خوراک ہے ملتا والی آواز ہے اور جتنے بھی ملتا جو کڑیس کھڑے کرتے ہیں ایک میٹھے بول کی خوراک ہے ابھی دوسری طب لیتے ہیں اس بات کو اگر ہم بول رہے ہیں کڑوا تو کڑوے بول کی خوراک کیا ہے کڑوے بولنا ہمارے بیچ میں ہمیں گھسہ کھڑا کر دیا ہمارے ساتھ میں جو ہمارے ہمارے ساتھی ساتھی تو ان کو پرپراہ کر دیا ہم نے کڑوے بول بولے ہمارے اندر کی چین ہمارے اندر کا شک ہمارے اندر کا پیار ہمارے اندر کا جو ایک اپنا پندہ شمانتہ یا اس سب کچھ ختم ہو گیا تو یہ گھسے کی خوراک ہے اور نفرت کی خوراک ہے نفرت کی خوراک ہے سکھ سنتوک پیار سمانتہ انسانیت یہ نفرت کی خوراک ہے اور انسانیت جو جو مٹھا بولنا اس کی خوراک ہے نفرت کو خالتہ ہو جو انسان کے اندر کی دکھ ہے ان کو خالتہ ہے جو انسان کی پیڑا ان کو خالتہ ہے سکھ اور دکھ یہ اس کو تب ہی سمجھ آئے گی جب انسان اس بات کو سمجھ پائے گا کہ میں جو اس بھرہمنڈ میں ہوں جو اس میں قدرت نمی جو بڑھایا ہے کہ میں کچھ اچھا کام کر سکوں میں کچھ گروہوں کی بتائی پھر بات پر چل سکوں مہاپرسک بات کو پورا کر سکوں تو ایسا جو بھرہمنڈے سوئی پنڈے جو خو جو سپاؤ کہ گروہ نانک صاحب کہتے ہیں کہ اس بھرہمنڈ میں جو بھی ہے وہ سب کچھ ہمارے اندر ہے اس میں یہاں پر مسلم شکھ عیسائے جین لنگائد اس میں ایک سریر ہمارے سب کے جتنے بھی دھرتی پر ہے سب کے سریر پانچ تاتوں سے بنے ہیں تو یہ سبی کے سریر کی بات ہے کہ شکھوں کے نہیں یا مسلمانوں کے نہیں سبی کے سریر بات ہے کہ جو میں نے جو بات آپ سے بھی سامنے لکھی ہے یہ اس میں کچھ گربانی کا امنا ادھان لیے ہیں کچھ آپ خود کا ایکسپرینس ہے اس میں تو ہو سکے آپ سبی کو پسند آئے اور ہو سکے تو سبی کو نا پسند بھی آئے لیکن آپ اپنا اپینین جرور دیں اس ویڈیو کے کومنٹ میں ہیں اور آج ہم اس کو سماپت کرتے ہیں یہاں سے کہ جو بھرہمنڈے سوئی پینڈے پانچ تات سے بنا ہوا شریر ہے اور پانچ تاتوں سے ہمارا شریر بنا ہوا ہے تو یہ جو شریر ہمارا ہے یہ بہت قیمتی بے شمار قیمتی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے تو یہ جو گروہ کی گرپا سے ہم جو پروام لے چلے ہیں ستے دھرم ہے ملتے ہیں نیکس اپیشوڑ میں تو آج کا ہم سمکت کرتے ہیں اور ہم لے کر آئیں گے نیا پروام پھر دوسر دوارہ ستے دھرم میں ایک نیا ٹوپک لے کر آئیں گے ہیں تو جوڑ رہے ہیں وائس و مانوطہ کے ساتھ میں یہ آپ کا اپنا ٹی وی چینل ہے لائک کریں پیج کو یاد رکھیں کہ وائس و مانوطہ انسانوں کی آواز ہے آپ کی خود کی آواز ہے اپنی آواز ہے سب کا جنہوں میں کومنٹ کیا اور جنہوں میں لائک کیا شیئر کیا سب کا سب سے دھنگیو دھنے وال واہد گلچک کا خلصہ بھائی گلچک فتے اسلام علیکم مجھ علیہ